موسیقی شہر کا قبرستان میانی صاحب شہاب الدین غوری کے زمانے میں شروع ہوا شہر شاہ سوری نے اس قبرستان کے لیے چالیس ہزار کنال عراضی مختص کی تھی یہاں صدیوں سے پرانی کچھی پکی لاکھوں قبریں موجود ہیں لاکھوں قبریں اپنا موجود کھو چکی ہیں ایک اندازہ کے مطابق قبرستان میانی صاحب میں ہر ساتھ اوستن دس ہزار مردے دفنائی جاتے ہیں تاریخ لہور کے مطابق سارا شہر بارہ دروازوں میں گھرا ہوا تھا اس کے باہر گاؤں آباد تھے ان میں سے ایک موزہ مزنگ کے نام سے جانا جاتا تھا جس کے قریب محلہ میانی آباد تھا پنجابی زمان میں میانی کے معنی عالم فاضل کے ہیں یہاں شیخ تاہید بندگی کا عادری جیسے عالم فاضل رہتے تھے اس لئے محلے کا نام میانی صاحب پڑھ گیا قبرستان میانی صاحب اس کی طریق کموں بیش کوئی چار ساری چاہ سو سر پانی طریق ہے اس میں پاکستان کی بلکہ برسگی کی بڑی معروف شخصات اس میں مدفون میں ہیں میانی صاحب میں عام افراد کے علاوہ کئی نامور شخصیات مدفون ہیں سید تاہید بندگی، میاں محمد صوبہ لاہوری، اکتر شیرانی، احمد راہی، محمد مالک شہید، ساغر صدیقی، بابا یونس عدیب، آقا حشد کشمیری، سارد حسن منٹو، زیٹے سویری، احسان دانش، میجر شبیر شریف شہید، دللا بھٹی شہید کے علاوہ بعض نامور خاندانوں کے آتے بھی پائے جاتے ہیں ان خاندانی قبرستانوں میں خواجہ دل محمد، پراچگان، میاں صلیق اور ممروض خاندانوں کے آتے شامل ہیں قبرستان مینی صاحب شیخ شاہد صورو کے معنی میں آباد ہوا اور یہاں پہ حضر شیخ طاہر بندگی رحمت اللہ چامپوزین تھے اور وہ عالم حاضر فکا کے ماہر تھے اور انہی بنات پر اس علاقے کو یہ مزنگ میں رہا ہے اس علاقے میں جو اپنے ایسے لوگ ہوتے تھے انہیں میاں صاحب پرتے تھے اس علاقے سے اس محلے کا نام مینی پڑ گیا کریکٹر نظر محمد، ان کے بھائی موسیقار فیروز نظامی، حاجہ پرشید انورد، شیخ حبدالقادر، منظور قادر، گوشہ موسیقاران میں زائدہ پروین، نسیم بیگم، فلم سٹار نینہ کی قبریں دیکھی جا سکتی ہیں ان کے علاوہ بھوٹا پیلوان، میاں سلطان تھکے دار، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبیداللہ انورد، غازی لمدین شہید، عبدالمالک اور زہین کشمیری کی قبریں ببانگے دوہر کہہ رہی ہیں کہ ہر زی نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے کیامرامین سید مراج کے ہمراہ افتر ہے یاد شریفوڈی ٹو